کو دکھاتا ہے اور بدی کو آسان بنا کے اور پور کشش بنا کے وہ دکھاتا ہے یعنی نیکی کو نیکی آسان ہوتی رہا لگا لیکن وہ اس کو بہت بھاری اور بڑی چیز اور مشکل اور جو گناہ ہے وہ مشکل کام ہے اللہ کی نافرمانے کی آسان کام نہیں لیکن اس کو شیطان بندے کے لئے پور کشش بنا دیتا ہے وہ نفس جو ہے وہ بھی اس کی مرد کرتا ہے اس کی ایک مثال روزہ ہے روزہ میں آپ دیکھیں گے بندے کہے ہیں بڑے لمبے روزے راتے چھوٹی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہلا کہ ایسی بات نہیں ہے اللہ کے بندوں چوبیس گھنٹے کے چوبیس گھنٹے کے وہ کہیں بھی نہیں کہیں لیکن بندہ سوچ رہا ہے جو راتے لمبے ٹھیک ہے دن پر لمبے ہو جاتے ہیں راتے لیکن چوبیس گھنٹے سے چھوٹیس گھنٹے بن گئے وہ ٹائم ادھر ہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے وہ ٹائم کہاں چلا گیا اور اس کو اگر کام والے ہیں تو ڈھونڈے کہ کہاں آرام کر سکتے ہیں مثلا جب راتیں بڑی ہوتی ہیں چار بجے مغرق ہو جاتی ہیں تو آپ سوتے نہیں ہیں کام سے آتے ہیں پانچ بجے روزہ کولا کو لیٹ کولا وہ جلدی جلدی تھوڑا ایرام کیا پرامی پہ آگئی کوئی رات کو سو جاتے ہیں سوتے نہیں آگئی جب راتیں بڑی ہوتی ہیں اسی طرح اب کا حساب دن بڑے ہو گئے ہیں فرق صرف اتنا وہ رات چھوٹی ہو گئی ہیں تو ابھی جو بندہ مثلا ابھی گھر جاتا ہے نہ بھی سوئے رات کو گھنٹا عام لوگ آٹھ بجے سے لے کے سات بجے تک پانچ تک کام کرتے ہیں پانچ چھے پہ پانچ بجے تک آٹھ نو گھنٹے دس گھنٹے آفیس آواز جو ہیں کام کرتے ہیں صبح تک آم رات والے رات کا کام کرتے ہیں فورٹ دھائی پونے تین روزہ بھنگ ہو رہے ہیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ افتار یعنی سہری کر کے وہ بندہ کام پر جانے والا سو جائے آٹھ بجے بھی اٹھنا ہے پھر بھی اس کو چار سڑھیں چار پانچ گھنٹے دل کرتے ہیں اپنا اتمنان سے اپنا کام کریں محنت مزدوری چار پانچ بجے پیچھوڑت آئے سارے پانچ بجے آئے کپرے پارے خسر کرے اتنا نماز کرے زبب کی نماز کریں اس نے زبب کا وقت ہے پانچ سارے پانچ بجے سے میں کی مو ملے دل پھر سو جائے گھٹے نہ نہ مارے ٹی وی نہ دیکھے خبریں نہ دیکھے یہ پرائی ونیسٹر تو ہے نہیں اسے پوچھنا کسی نے بھی مگر وہ کی طرح ادھر وقت ادھر فون کیا یہ کیا وہ کیا وہ دے بڑے لمبے وہ دے بڑے لمبے ہیں وہ تین چار گھنٹے ران سے سوئے سارے آگ کونے نو اٹھ کے اثر اتبخت بھی اچھا بڑا ہوتا ہے اپنا آسر پڑے ابھی وہ تازہ ہے تین جانتے سوئے پھر جو ہے اپنے عبادت کریں اثر مغرب آدھا گھنٹا گھنٹا مغرب بہت دفتاری پھر بیٹھے بچوں کے پاس بیٹھے کوڑا داس پندرہ میں ریسٹ کرنے کریں اپنے ترابی پڑے ہرا ہونا جو ہے رات کو نہ بھی سوئے تو پھر بھی ساتھ آٹھ جنبیس ہو سکتا لیکن ہمارے لوگ اس طرح سوچتے نہیں راتیں لمبی ہوگی راتیں چھوٹے ہوگی یا راتیں چھوٹی ہوگی اتنا دو عدمت بنائیں بلکہ عقل و فہم استعمال کریں کہ وہ بہت تبوئی ہیں صرف آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں دقوں میں ٹی وی میں یہ وہ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا روزہ کی حقیقت روزہ کیا ہندو بھی بتاتے ہیں آپ کو روزہ کیا بودھس بھی بتاتے ہیں روزہ یہ نہ چھو وہ پیو ہندو آپ کو روزہ اپنا رہتا ہے عیسائیوں کا رہتا ہے کوئی کہے گا ڈرین پیلو کوئی کہے گا فرود کھالو کھانا کھالو بغیرہ بغیرہ اپنا اپنا تصور ہے اس کا علم دیا کہ روزہ کیا ہے روزہ میں فرود کھا سکتے ہیں کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں حضور علیہ السلام نے فرما دیا لئی سرسیان منتعام وشرا روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا علام روزہ ہے ہی نہیں ہے حقیقت جس کو ہم پہار بنا کے بیٹھیں ہوگی بھوپ بڑی لگ جے گی یہ حقیقت میں روزہ کی علامات ہیں روزہ کی فکھ ہے نئی سرسیان روزہ نہیں اصل روزہ یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ فرما اصل روزہ یہ ہے کہ فضول کام فضول دیکھنا فضول سننا فضول کام کر فضول وفتغو چھوڑ چھوڑ ورnox رخ ورasses بے حیائی چھوڑ دینا بے حیائی کی سوچیں بے حیائی کے دل میں بسانا بے حیائی سننا بے حیائی بھورنا اور بے حیائی بے حیان جگہوں کی طرف چل کے جانا کچھ جگہوں کی طرف چل کے جانا اور بے حیائی کے بارے میں جتنے بھی انگور ہیں روزہ یعنی اپنی امہ کو فرما رہے ہیں روزہ اصل میں یہ ہے کہ ان چیزوں کی برش کرو تیس دن تھا کہ تمہیں حاضر مانگے تو یہ ہے کہ چھوٹی حدیث آپ یاد رکھیں علیہ السلام من تعانی روزہ حقیقت میں کھانا جس کو ہم نے پہار بنایا ہوا ہے نا وہ روزے کی حقیقت ہے ہی نہیں وہ تو نامہ آپ کو یاد دہانے کرانے کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے نفس کو تھوڑا تمزور کرنے کے لیے تاکہ اس کو بے حیائی کے کام کرنے میں سانی نہ ہوئے اس کو فضول کام کرنے کی ہوش نہ آئے مدنم افسر یہ ہے کھانا پی ملتا ہے تو ہم اسی کے بارے فگر آج کیا کھائیں گے آج کیا تو ہماری عورتیں بھی سنتی ہیں یہ بیان مفتد ملکوں میں ہی ہی جاتا ہے تو وہ بھی منظہ میں بڑی مصروفیت ہے ہمارے عورت میں لانی تو فارغ وقت مل گیا آپ تو نہ اپنے ناشتہ کرنا ہے نہ ناشتہ اوٹو نے بنانا ہے نہ آپ نے دل کا کھانا کھانا ہے نہ اوٹو نے دل کا کھانا بنانا ہے نہ ہمگین بنانا ہے نہ سازنک بنانا نہ کوئی چیز آپ تو وقت جو ہے بہت آپ کے پاس ہے اگر آپ عبادت کرنا چاہیں نیکی میں صرف کرنا چاہیں تو وقت جو ہے اس لیے ایسے ہی آپ نے ذہن پر پریشر نہ ڈالیں بوجھ نہ ڈالیں بلکہ ڈیلیکس ہیں کہ الحمدللہ چوبیس ڈینٹے بھی ہوئی ہیں ان کو دونڈے کہوں ہیں وہ ان میں آرام کریں اور دوسرا کہ وقت بھی آپ کو رمضان میں زیادہ مل رہا ہے لنچ نہیں آپ کا ری لنچ کی فکر نہیں ہے اپنا کام الحمدللہ دین کا جو ہے وہ آپ نہ کریں باقی آپ رہنے کی میں ترابی کی بات وہ بھی سید وہ بھی مائلوب براہ گو جائے گی ہے وہ ہے دو چار دن پڑتے ہیں تو اس لیے کہ ہم نے سید کے پڑی ہی نہیں ترابی ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے دوک شوک سے ترابی پڑتے ہیں تو آپ کے خیالات ہی ضرور در نہیں جاتے آپ پڑتے نہیں انہوں نے کہا نہیں خیالات مجھے ہوشیں ہی آتی ہیں خیالات کیسے آئیں میں دوسرے خیالوں میں گم رہتا ہوں انہوں نے کہا اچھا وہ گوم سے ہیں تو آپ سوچتے ہیں جب میں سوچنا بند کروں گا تو شیطان خیال دالے گا میں سوچنا ہی بند نہیں کرتا میں اپنے خیالوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں میں سوچنا ہی بند نہیں کرتا تو پیشتان سوچ یا نفس کی طرح سے سوچی کیسے جائیں تو وہ نے اس نے پوچھا کہ آپ کیا کیسے پڑتے ہیں کیا سوچتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نماز تو کہ سنا نہیں نماز میراج ہے نماز میراج ہے میراج میں کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم انبیاء سے مل رہے ہیں آپ بیت المقدس میں جا رہے ہیں اور سارا یہ وہ تو فرمایا السلاة و میراج المومنین کہ مومن کی میراج نماز ہے تو قرآن بھی انہوں نے فرمایا کہ جیسے آپ نے ابھی سنا کبھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے کبھی کعبہ شریف کا ہے کبھی مدینہ شریف کا آئے گا کبھی حضرت انبیاء کا آئے گا کبھی آخرت کا آئے گا تو انہوں نے فرمایا کہ میں جو چار فرض پڑھتا ہوں چار فرض عشاء کے یہ ابھی اترابی ہی فتہلے وہ میں تصور میں وہ قرآنہ کا بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا پہنی دفعہ میں سوچتا ہوں میں وہاں ہوں اور وہاں کوئی بھی نہیں ہے میں اکیلا چار فرض اللہ کی افادت کر رہا ہوں وہ فرمایا اس کے بعد سنتیں و نوافل میں بیت المقدس کے تصور میں جا پہ کرتا ہوں کہ جیسے میراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے تو نماز بھی میراج ہے تو میں اپنے تصور کو میں سمیتا ہوں کہ میں وہاں مشد احسامے ہوں اور سنتیں پڑھ رہا ہوں جو نفر ہے وہ بھی پڑھے تو پھر جب ترابی شروع ہوتی ہے تو پہلی جو دو ترابی ہیں میں چودہ سو سال پیچھے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ترابی پڑھا رہے ہیں اور دو رکھاتے میں سوچتا ہوں کہ میں صحابہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں پھر میں جو دو رکھاتے وہ پڑھ گئے اس کے بعد جو دو اگلی رکھاتے ہیں چوتھی تیسری اور چوتھی وہ میں پھر پہلے اسمان پہ چڑھا جاتا ہوں اپنے اباجان حضرت عالم علیہ السلام کے پاس میں سوچتا ہوں میں ان کے پاس آگیا تو وہ فرشتیں ہیں اتنا بڑا اسمان ہے اور میں وہ دو رکھاتے ہیں وہ وہاں پڑھتا ہوں وہ فرشتوں کے ساتھ پڑھتا ہوں یہی میرا تصور اللہ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھ رہا ہے یہاں ملائکہ ہیں یہاں حضرت عالم علیہ السلام ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں کہ میں تو اسی سوچو میں رہتا ہوں اور وہ دو رکھاتے ختم ہوتی ہیں اس کے بعد پھر اگلی دو رکھاتے پانچویں اور چھٹی یہ اور اوپر چرا جاتا ہوں میں دوسری اسمان ہیں وہاں اور انبیاء جو پڑھتے ہیں وہاں گویا میں میں ان کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اسی طرح جو ہے ساتھویں ہاتھویں طرح بھی اور اوپر نوہی دسلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چو ساتھ یعنی چوتھے اسمان پہ یا اس طرح پھر اسی طرح گیارمی بارمی اسی طرح تیرمی چوتھویں اوپر جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گویا میں چھٹے اسمان پہ رہتا ہوں پھر میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہوں ساتھویں اسمان پہ وہاں ہی دورت آتے میں وہاں پڑھتا ہوں کرامی لے رہا ہے وہی تصور ہوتا ہے پرشتے آ رہے ہیں پرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی سبسک کر رہے ہیں اگر قرآن کی آوازیں آ رہے ہیں عبراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے قبیلت موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ میں وہاں اسی تصور پہ پڑھتا ہوں اس کے بعد ساتھویں اسمان کے اوپر بیت المامور ہے جو کعبہ کا اصل کعبہ اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے پھر دور اکاتے میں وہاں پڑھتا ہوں فرشتوں کے کعبے کہ یہ دیگر وہاں وہ ملائکہ ہوتے قروروں اربہا پھر اس کے بعد دور اکاتے میں یعنی عرش الہی جو آخری دور اکاتے ہیں وہ عرش الہی کے نیچے تصور کر کے یعنی عرش کو سامنے تصور ہو رہا ہے میں عباللہ عرش میرے سامنے ہیں فرشتے تواف کر رہے ہیں میں بھی اپنی دور اکاتے پڑھ رہا ہوں اور رمایت بیس اس طرح ختم ہو جاتی ہیں اور وکر میں پھر دوبارہ آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف میں تصور کرتا ہوں کہ میں وہی پرانہ مدینہ شریف وہی رمضان چودہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے آپ علیہ السلام بھی تر پڑھا رہے ہیں میں گویاں وہ صحابہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو میں تو ہوش بھی نہیں پتہ ہی چلتا ایسے لگتا ہے جیسے چارٹمان میں گوزریں ہیں میری ختم ہو جائیں وہ نے فرمایا اچھا یہ تو ہم نے تو پہلی دفعہ فرمایا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنی پہلے بتاہیں السلاة و میراج و مومنین کہ نماز جو ہوتی ہے یہ مومن کی میراج ہوتی ہے اس میں جو ہے وہی نہیں اور دوسرا یہ کہ قرآن مدین میں انہی چیزوں کا تو تذکر ہے جو آپ سن رہے ہیں کبھی انبیاء کا آ رہے ہیں کبھی احتابہ شریف کا آ رہے ہیں کبھی حضرت موسیٰ کا علیہ السلام کا آ رہے ہیں کبھی حضرت براہیم علیہ السلام کا تذکر آ رہے ہیں کبھی حضرت براہیم علیہ السلام کا آ رہا ہے تو قرآن مدین بھی گواری ہے میں بھی انہی سوچوں میں رہا ہوں تو میں بھی اسی سوچوں میں رہتا ہوں تو میں اس اس طرح پر آ رہا ہوں تو آپ پھر اپنی اندازہ رکھیں یہ ہے وہی اللہ کی نمازی اب ہمیں نہ کچھ روش نہ ایسے ہی آپ کڑے ہوگے کام کے بارے میں سوچتے ہیں بڑی لمبی ہے کبھی مام مطن کرے گا یہ ہے وہ اگر میں جار کیا کریں گے سہری کیا کریں گے اگر یہ اگر اگر تو پھر وہ بوجی لگے گا مندین بھی پھر وہ بوجی لگے گا تو انشاءاللہ مختصر بات کی ہیں اس لیے ابھی بہت بسکا موتا ہے کام پہ جانا ہے کام پہ ہر صبح ہی جانا ہوں لیکن آپ بھی بیٹھ کے یہ سیکھ لے گا ایسی نماز آپ کی بھی ایسی نماز بڑی کسی دن ترابی ایسی پڑھ کے آپ دیکھیں سمجھ کے آپ کو یقین جانے پہ ہی چلے لیکن آپ نے پڑی بلکہ آپ کو لگے گا کہ چھوٹی ہوگی صحابہ کی طرح وہ اتنی دیر حلیث علیہ وسلم پر ترابی پڑھتے ہیں کہ جلدی جلدی جا کے سہری کھنے وہ سہری کا وقت ترابی ان کو لگتا ہے یہ بھی آئے چھوٹی پڑی نہیں کیونکہ وہ انہیں تصورات میں اور قرآن میں اور اللہ کی حضوری میں گم رہتے ہیں تو شیطان یا نفس خیالوں کے دریئے آپ کی نماز اگر خراب کرتا ہے تو آپ خیالوں کے دریئے اس کو اچھا بنائیں آپ کو بھی اللہ پر نے اتصار دیا ہوا ہے آپ کو بھی اللہ پر نے خیال یعنی سوشلی کا اتصار دیا ہوا ہے تو وہ خیالوں کے دریئے نفس آپ کو اتصار خرابی کرتا ہے تو آپ بھی خیالوں کے دریئے اپنا مطابع ہارے آپ کے پاس بھی اسلحہ ہے اللہ پاکھ مجیار تک одним لوگوں نے کام پہ جانا ہے فقیوں میں ہیں وہ ضرور چلے گئے دیکھیں اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی جو لوگ راب سوکے ہی لوگ رہتے ہیں بیدہ اسپندرہ میں نمزام کا مئنہ ہے چلو بائی سے بلتر وہ ان لوگوں کے لیے لیکن کمپلین کوئی نہ کریں جی ذکر کراتے ہیں آپ میں جانا ہے دوپل دعا اس لیے کاریم کو بھی آن کر کے آپ جا سکیں جن لوگوں نے اپنی مرضی سے خیر دانا ہے وہ خیر دیں سوڑے دید الحمدللہ رب العمین السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام یار حمر رحمین ہمارے بھی نیکی کو آسان بنا دے غناہوں کو مشکل بنا دے رمضان سارے کو بابتت بنا دے پورا نصر اٹھانے کی توفیق عطا فرماؤں جو لوگ تام کر رہے ہیں ان کی مدد فرماؤں یار حمر رحمین جن کے تام مشکل ہیں ان کی اس لیے آسانی پیدا فرماؤں یار حمر رحمین ہمیں صحیح معنوں میں تقوی نصیب فرماؤں بنیا جان مال آخرت میں رزق میں برطت نصیب فرماؤں مسلمانوں جتنے دنیا بھڑتے ہیں سب کی مدد فرماؤں مظلومین کی مدد فرماؤں جو لوگ پریشان ہیں بھوکے ہیں قتل ہو رہے ہیں بیمار ہیں مسلمان ان کی مدد فرماؤں گرمین مئی لوگوں سے تل دنیا جا حمر رحمین ان کی مدد فرماؤں ان کی مدد کی تفیق عطا فرماؤں ہم پر رحم فرماؤں جبنے مسلمان اس پورے شہر میں ہیں سب کا رحمتیں برطت ناظر فرماؤں بلکہ جمیع مسلمان جنات ہوئے انسان اس سب پر رحم فرماؤں خاتمہ بلیمان فرماؤں پورے رمضان میں ہم زنددی عطا فرماؤں تاکہ ہم افعو خاصت ہم رحمت اللہ حمین وصل اللہ علی النبی رمی وعرالی وصحبہ وصحبہ امین وصلہ علیہ ورحمت اللہ حمین وصلہ علیہ ورحمت اللہ حمین